بات چل رہی تھی چودھویں اور پندرمی صدی پر لکھی گئی تفاصیر پر تو اس میں چوتھے نمبر پر تفسیر ہے فی ظلال القرآن سید قطب شہید رحمہ اللہ کی متوفہ تیرہ سو ستاسی ہجری یہ تفسیر آٹھ زخیم جلدوں میں طبع ہے سید قطب ایک بڑے دائی گزرے ہیں اور انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا اور مصر میں پھر یہ تحریک پروان چڑھی ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے قرآن و سنت میں جن حدود کا تذکرہ ہے ان کا نفاظ ہو اور ریاست اسلامی قوانین کے تابع ہو اور ملک میں رہنے والے لوگ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے ان کی بعض آرہ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن فی نفسی ہی یہ دین کے ایک بڑے دائی تھے اور دین کی دعوت ہی کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈالا گیا اور پھر بعد میں ان کی شہادت بھی ہوئی جیل کے دوران ان پہ بڑی سختیاں آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں اس دوران انہوں نے اپنی اس تفسیر کا آغاز کیا کہ قرآن کریم کے سائے میں اور یہ تفسیر لکھنا انہوں نے شروع کی یہ تفسیر بڑی عام فہم ہے اس میں انہوں نے آیت کے معانی نہایت آسان انداز میں ذکر کی ہیں اس میں انہوں نے علمی فنی اور فقی مواحظ ذکر نہیں کی بلکہ آیات کی عام فہم تشریح کی ہے جیسے اردو زبان میں انوار البیان ہے محارف القرآن ہے اسی طرح انہوں نے عربیدان طبقے کے لیے قرآن سے استفادہ آسان ہو تو یہ تفسیر لکھیں جس طرح اردو زبان میں تفسیر لکھی جاتی ہیں کہ عوام کے لیے قرآن کے فہم سہل ہو اسی طرح انہوں نے سہل انداز میں قرآن کی یہ تفسیر لکھی لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس تفسیر میں انہوں نے لغوی مباہث نحوی مباہث فقہی مباہث علم کلام کی مباہث عقیدے سے متعلق تشریحات آیت سے مستمبت فوائد اور نکات یہ ذکر نہیں کی البتہ آیات کی تشریح میں احادیث اور آثار ذکر کی اگر ان احادیث کی تخریش دیکھنی ہو تو ایک کتاب چھپی ہے دارِ حجر سے جس میں اس تفسیر میں موجود تمام احادیث اور آثار کی تخریش کی گئی اس کتاب کا نام ہے تخریج احادیث و آثار تخریج احادیث و آثار فی ظلال القرآن شیخ علوی بن عبدالقادر سقاف شیخ علوی بن عبدالقادر سقاف یہ ایک جل میں دارِ حجر سے تبعہ اس میں انہوں نے ان تمام احادیث اور آثار کی تخریش کی ہے جو سید قطب نے نقل کی تھی اور روایات کا حکم بھی بیان کیا اس لئے اس تخریج کو ضرور مطالعے میں رکھیں اس لئے کہ اس تفسیر میں بعض روایات غیر مستلط اور بعض موضوع بھی آئی ہیں تو اس لئے روایات کی تحقیق بہت ضروری ہے تو برحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک عام فہم انداز میں تفسیر عوام الناس کے لئے لکھی گئی ہے تاکہ اگر وہ قرآن کو سمجھنا چاہیں تو ان کے لئے سمجھنا سہل ہو جیل میں ان کے پاس کتابیں بھی میسر نہیں تھی اور ان کا ذوق بھی اتنا علمی اور تحقیقی نہیں تھا اس وجہ سے اس تفسیر میں تحقیق کی تو کمی ہے البتہ آیات کی عام فہم تشریح ہے